تیسٹ کہاں دیا تھا میں اتر لائے باہر میری سکشا اور آپ نے دلی کینٹ سے پہلے ہمیں صرف دونوں لوگ باری باری سے بتانا ہے تاکہ بچوں کو کلیر ہو جائے میرا دو دن پہلے آیا تھا بنارہ سے دو دن پہلے میں تھا ایک بار دلی کینٹ سے آیا تھا ایک سب بردوبار دو دن پہلے آیا بچوں نے یہ دیکھو کلیر کر دیا بچوں سے یہی بول رہے ہیں کہ ٹیسٹ کے دن تک بھی آتے ہیں ایڈمیٹ کارڈ میرے والے میں تیم جار بننے تھے میں جیسے بنارہ سے ہوں اور میرا دوست گاجی سے تھا تو اہم بنارہ سے ہوں اور میرے دوست گاجی سے تھا جیسے 9 اکتوبر کو پیپر تھا ہمارا 7 اکتوبر کو ایڈمیٹ کارڈ آیا چھوٹ گیا ہوگا ہمارا دو دن پہلے آتا ہے ہم نے دلی کینٹ ڈالا تھا اگلی بار بھی اس بار بھی دلی کینٹ ڈالا ہے آپ بھی یہ بتاؤ راجستان کہاں آیا تھا آپ کا راجستان سے میں نے پچھلی بار دو فرم ایپلائی کیا تھے تو اترلائباد میر اور ایک جسل میر کا اترلائباد میر کا میرے ساتھ اکتوبر کو آیا اور آٹھ کو میں چلا گیا وہاں کیونکہ دیکھو دکھا جو دکھو آیا اس کا کوئی مطلب کی نہیں آنے کا ٹھیک ہے اب بچوں کو بھائی انفرومیشن دیکھیں کہ بھائی جام کے بعد بھی کول لیٹر آتے ہیں اور کچھلی وار آئے ہوئے سبھی بھلا کہ آپ رکھ لو وہ شہم ہی ہوں آپ کا بھی دیکھو نو تاریخ سے دو تین دن پہلے آیا اور ان کا بھی دلی کے لیے بھی آیا لیکن بچی پتہ کیوں کول لیٹر کے چکر میں اتنا پڑھیں کہ دوسرے بھی یہ تیاری کرو یار اور جتنا پڑھو گے جتے جام کی نہیں تو اگلی جام کے لیے پڑھو گے تو بھائی جتنا پڑھو بھائی جام کے لیے بھی آیا لیکن بچی پتہ کیوں کول لیٹر کے چکر میں اتنا پڑھیں کہ دوسرے بھائی تیاری کرو یار اور جتنا پڑھو گے مطلب 14 اکٹوبر کوئی جام ہے تو آئی اکٹوبر میں ہی موشٹلی آئیں گے مطلب 14 اکٹوبر کوئی اکٹوبر میں ہی موشٹلی آئیں گے اگر آپ کا ہے تو کتنے دن پہلے یا کتنے سمجھ پہلے جانا ہے اگر آپ کا ہے تو کتنے دن پہلے یا کتنے سمجھ پہلے جانا دو دن پہلے سر ہمارا آتا ہے چھ بجے ریپورٹنگ ٹائم ہوتی ہے ڈلی کینٹ کی چاپ بجے ریپورٹنگ ٹائم ہے تو پھر آپ نو بجے نو تاریخ کو ٹیسٹ تھا تو آٹھ تاریخ کو سام کو پہنچ گئے ہوگے جی سر سام کو یہاں سام کو پہنچے پھر گھنگا پھڑی آٹھ کو ڈلی نو تاریخ کو سبھی ٹیسٹ تھا ٹیسٹ کے دن بتاؤ آپ ایک لوگ بتانا کہ ٹیسٹ کے دن کیا ہوا تھا اور دوسرا بندہ observe کرے گا اگر وہ کچھ بیچ میں چھوڑ رہا ہے تو پھر اس کو ٹرانٹ اسٹاپ کر کے آپ بیچ میں بتانا بتاؤ کیا ہوا تھا نو تاریخ کو جس دن ٹیسٹ ہوتا ہے مارننگ میں کیا ہوتا ہے نو تھا کہ آپ پہلے چک کہہ ایک لوگوں بھی ہوتا ہے سیھٹڑ پھر گیا بہتر ہی آگیا اور کہا کہ آپ کو جو گھنٹے یا سین گھنٹے بعد آنا تو آپ لوگ کا ریزلٹ بتائے جائے گا ایسا ہوادہ دل کے لئے ہیں اور ریزلٹ پھر آ گیا تھا بھائی گاجستان واریئر کو میں دوبارہ کنیٹ کرنا چاہوں گا آپ دوبارہ لگاؤں آب آج کٹ رہی ہے دوبارہ ڈسکنیٹ کر کے لگا نا ابھی آپ بولیں ہمارا یہی ساتھ پرسیز ہوا تھا پورا مطلب سکتے ہیں ہمیں ساڑھے چھ بجے ریکوٹ کیا ریکوٹ کرنے کے بعد دوکیمنٹ بیریفیکیشن کے بار ہم لوگوں کو اندر لے جائے گیا اندر لے جانے کے بعد سب کو ایک لائن وائز بیٹھایا گیا اور اس کے بعد سب کو پیپر دیا گیا سب کی کوپی جیسے کوئی نقل ماننے کا چانس نہیں کوئی ویسا نہیں مطلب سب کو پیپر کروائے گا پیپر کروانے کے بعد سب کو وہاں سے قریباً سات بجے انڈر گیا اور دس سیٹا دس بجے وہاں سے آؤٹ کر دیا گیا سب آر گئے اور سام کو چار بجے ریجلٹ آناؤنس کر دیا گیا کہ اتنے لڑکے پاس ہیں انہیں فیل ہیں جو جو پاپو انہیں رکھ لیا گیا جو جو فیلے باہر کر دیا گیا موٹیویٹ کر کے انہیں ایتے نہیں جانے دیا موٹیویٹ کیا گیا اور اگلی بار آپ کوک سے رہیے گا ڈوکومنٹ میں کیا لی جانا ہے بچوں کو اوپر اوپر ڈریف ڈیف 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 بھی نہیں مانتے ہیں وہاں اچھا ٹھیک ہے جاتی پرمانگتر اور مولنواز مطلب یہ اور پوٹو وہ سیم ایڈ میٹ کارڈ والی ہی ہاں بلکل اس کے اس کے علاوہ بھائی دلی میں اور کچھ مانگا اس کے علاوہ جو بولے ہیں وہی سب سے بڑا ڈاؤٹ ہے دونوں لوگ کلیر کرنا کیا ریٹن کے دن ہی فیجکل ہوتا ہے اس کی چیز کیا ہم کلیر کر رہا ہی کسی سٹیشن میں زیادہ بچے ہوں تو ریٹن کے دن فیجکل نہیں ہوتا ہے اور جس میں ہوں گے اس میں ہوگا سائد سو میٹر کرتے ہیں اور سائیڈ شیمنٹ پورا پورا ٹائم دیتے ہیں مطلب رننگ میں کلیر کر دی ہے یہ دیکھو بندے دو اجار تیس میں اگزام دیا تھا کسی کاراڑ بس باہر ہوئے ہیں لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ سولہ سو میٹر ساڑھے چھے منٹ پورا دیں گے کوئی آرمی آرمی میں نہیں ہوتا ہے کہ جو رسہ کھینچ دیا کھینچ دیا ایسا یہ ایر فورس میں ہے نا سب پورا سمیں ملتا ہے یہ تو بہت اچھا ہے جو لوگ دوڑ نہیں پاتے ہیں ان کو تھوڑی احمد بڑھی ہوگی کہ انہیں کم سے پہلے والے وہ ہوتے ہیں جو کرانے والے وہ بہت موٹیویشنل کرتے ہیں کہ بندہ جو تھکے نہیں ارے یہ پورا مالا بندہ رویل ہوتا ہے یار وہ مسٹی یہ سکتا ہے کہ موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں اب آگ جا تھوڑا سا آگ بچائے یہ ہی سے کھر جائے گا موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں وہ سر وہ فوجی تو ہوتا ہی ہے یار موٹیویشنل کے لیے باقی تو کئی کئی کچھ ہوتے ہیں جو ہارڈ تھوڑا ہوتے ہیں تف اینڈ ہارڈ وہ گالی والی بھی دے دیتے ہیں باقی سب اچھے ہی ہوتے ہیں ابھی نیکسٹ کیا ہے رننگ ہو گئی اس کے بعد جو بندہ پسپ نہیں کر پا رہا تھا اس کے لیے کیا تھا اس کے لیے سر پسپ نہیں کرتے ہیں کہ جو پہلے تو ہے سر پسپ تک بلکل آرڈ نہیں کرتے ہیں اچھے سے ساتھ ہی پسپ لگانے سرو کرتے ہیں اور آرڈ رکھنے لگ جاتے ہیں ہمارے سر پسپ ہوتا تھا اس کے بعد سب کو اچھے لگوا دے رہتے ہیں کوئی سر نہیں ہو جاتا دیکھ جو بچے آؤٹ بھی ہو رہے تھے تو انہیں دوبارہ ایک چانس دے رہے تھے کہ آپ مار لیجے لگاتا دس مار لیتے ہیں مطلب کیا ہے جن کو پسپ پوری ڈھنگ سے نہیں کر پا رہے ہیں ان کو موقع دے رہے ہیں کہ بھائی تھوڑا ڈاؤن کر دیا تو ڈاؤن 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 رکھا ہے ایسا نہیں ہے بس نورمل ہی پسپ کرنے ہیں تو یہ جو آپ کا یہ بتاؤ جو آپ کی ٹریٹ ٹیسٹ ہے جس کو بولتے ہیں اس ٹیم ٹی 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 ٹھیک ہے سن اس ٹی 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 ہاں ڈاؤن کی ہے کہ آپ روٹی بناو اوری واہ کیا بات ہے پھر بولا پھر بولے ویرے کو کہ پراؤنٹا بناو پھر سلات کٹایا اور لاشت میں کھائیں گے کھالو سب ملکے نہ سب ملکے کھالو نہ لاشت میں چکن کٹایا اور تو آرے دلی میں دلیز کا پروپ میں چکن کٹوایا اور وہ کیا کہتا ہے وہ سیلٹ ایلٹ کٹوایا اس کے بعد ایک کو جیرہ جیرہ اور یہ سب پوچھ رہے تھے نام ان کا نام کیا ہے بہت زیادہ ہمارے میں وہ نہیں کیا تھا ایک بہت بڑا کیوشن آرہا ہے پندیتوں کے لیے بھائی پندیت جی بول لے ہیں برامان سماج کے جو بچے بول لے ہیں کہ ہم سے کیا چکن کٹوایاں گے بھائیہ فوج میں کوئی پندیت تھا اور کوئی کچھ نہیں ہے بھائی ایک ڈریس ملتی ہے اور وہ کوئی جات دھرم دھرتا ہے اس میں ایسے بھی ترمو اس کو سیدھا آؤٹ کرتے ہیں میں نے دیکھا بھی ہے پھر سے ایک ایک کر کے راج نم بتاؤ بار میر والی بتاؤ یہ ہے بھائی 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 کہ ہم برامان ہیں ہم چکن نہیں کٹ سکتے ایک بندہ تھا ہمارے انہوں نے منہ کر دیا کہ سر میں نونوے چی ہاتھ لگتا ہوں میں نہیں کٹوں گا تو انہوں نے اتنا بولا کہ آپ آؤٹ ہو جاؤ بس بھائی جو نکلو یہاں کوئی کام نہیں آپ کا ہے یہاں کوئی کام پھر میری بار بھائی 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 ہمیں کٹ رہے تھے دلی میں کیا کوئی نکلا باہر ایسا تھا بندہ دلی میں کوئی نہیں نکلا جتنے بندے تھے سب کو اندر لے لیا اور وہاں پہ سر جیسے ہی ٹیٹ تسٹ ہوتا ہم کو بیٹس نمبر ملتا ہے جیسے سیونٹی وان سوٹی ایتے بیٹس نمبر دیا جاتا ہے ان کو نام دینی جانا جاتا ہے کہ کون ہندو جسے آپ اپنے سے آؤٹ کر دیتے ہیں وہ ٹیٹ تسٹ لے رہے ہیں اس میں دیکھتے ہو تو آؤٹ کر دیتے ہیں ہمارے میں سے کسی کو کیا نہیں لیکن کر دیتے ہیں اگر کسی کو دیکھتے ہیں تو ابھی نیکسٹ کیا ہے جیسے ہمارا بچوں کا کیا ہے جو نئی ہیں ہر سال نئی آتی ہی رہیں گے نئی بچوں کا کیا ہے کتنا دن لے کے چلیں دلی سب سے زیادہ انڈیا میں سیلیکشن ہوتا ہے دلی میں ہے ٹھیک ہے ہم کسی کو برائی نہیں کر رہے کہ دس لاکھ پارا مائے پانچ لاکھ پارا مائے بھائی کسی کو کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے کوئی بھی کی کتنا فارم جمع ہوگا اس میں کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے آن لائن والے میں کاؤنٹنگ ہوتی ہے لیکن یہاں کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے اور یہ اندر کا پروسیس آئی اندر والوں کو ہی پتا رہتا ہے کسی کو پتا نہیں رہتا ہے تو میرا میرا تو یار بچوں سے یہی انروڈ ہے کہ جتنا میسیج کرتے ہیں اتنا ڈھون ڈال کے گوگل پر پڑھ لیا کریں وہ زیادہ بیٹر رہے گا ابھی کتنے دن کی تیاری کر کے جانا ہے پہلے ڈلی والے میں بتائیں کہ کتنے دن کی تیاری کر کے جانا ہے کتنے دن رکھنا پڑ سکتا ہے قریبا سا جی ایک ہفتے رکھ سکتنا پڑتا ہے کیونکہ بیچ میں اٹھارہ اکٹوبر سے ائر فورس ایکس وائی کا اگزام ہے تو وہ بیچ میں چھوٹ دے رہے جائیں جیسے کہ مان کی چلی ہے ایک اکٹوبر کو اگزام ہا اور ان کا میڈیکل چل رہا ہے تو میڈیکل والے بچوں کو ایک دن کا چھوٹ دے دیتے ہیں کہ آپ کا اگزام ہے آپ اس کو دے آئیے تو آپ کو میڈیکل کرتے ہیں اگلی باروں نے سو دن کا چھوٹی ریٹی لڑکوں کو بھائی جس کا ایکیا میر کو سیکس بھائی کا وہ جا کے دی آئے پھر اس کے بعد ان کا میڈیکل کرتا ہے کیونکہ میڈیکل چلتا تھا اس وجہ سے تمہارا بھائی بار میر میں کیا ہوا تھا وہ سر سات دن کا گیب لیتے ہیں اچھا اتنی اور چھے سات دن لگ جائیں مطلب اپنی نہ کوئی بیچ میں یہ تھی کوئی ایکزام ہے پہلے یہ بھائی بول رہا ہے کہ ایکس بھائی گروپ کے ایکزام چل رہے تھے ہاں وہ پھر سے آگئے ہیں بھائی نارا کو سائد ایکزام ہے جی سر اٹھا ایکزام یہ سیٹ اپ رہتا ان کا کیونکہ جو سینٹر ہوتے ہیں جتنے بھی سینٹر ہیں وہ ایکزام اپنے ایک فلو میں کراتے ہیں کہ اکٹوبر میں ہمیں ایکزام کرانے ہیں تو اس دن اس مہینے پورا بیجی رہتے ہیں ایکزام لگ تو ایسا ہے پھر اس بار بھی اتنی دن لے کے چلیں اپنی دری بھائی سابون سب گھر سے لے جائیں اور جہاں رہنا ہے دو تین لوگ مل کے رہے ہیں اکیلے اکیلے مت رہے ہیں اس سے خرچہ زیادہ آئے گا ٹھیک ہے دو تین لوگ مل کے رہے ہیں چار لوگ تاکہ آپ لوگوں کی یونٹی بھی رہے گی باہر سے آئے ہو بھلے کہیں بھی جا رہے ہو آپ اپنا ایریا گاؤں چھوڑ کے کہیں بھی جا رہے ہیں یونٹی میں رہنا ہے ٹھیک ہے آپ ٹیسٹ دینے جاتے ہیں سمجھ لو ہمارے بھائی ہے یہ ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے نا دوسرا والا فائدہ نہیں اٹھا پائے گا آپ کا تو اب ہمیں ٹرے ٹیسٹ کی بات بتاؤ آتی ہے میڈکل کی باری میڈکل ارے بھائیہ یہ کور آگئی ہے ابھی دیکھو ابائی جاج کی آواز سنائی دے رہی ہوگی جی بلکل کوئی بات نہیں یہ بھی سننے کو ملا کرے گا نیکسٹ کیا ہے کہ ہمارا جو میڈکل ہوتا ہے بہت بڑا کیوشن ہے کہ کیا ری میڈکل ملتا ہے بتاؤ پہلے ڈلی نہیں سر ری میڈکل نہیں ملتا نہیں ملتا دو بار کر لیتا ہے جیسے مانکی چلیا ایک بار اسی جی پرابلم ہے تو دو بار سے کرتا ہے ایک بار تو تب کریں گے ایک بار لاسٹ میں نہیں دیتا ہے لیکن کر لیتا ہے انہیں ری میڈکل نہیں دیتا ہے اور نہیں کہیں نوٹیفکیشن